بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیس پانسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج سے پی ایس ٹی کے چند پیپر اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ پی ایس ٹی کا میرے پاس پیپر تھے ہیں دوہزار اٹارہ کے سارے پیپر میرے پاس پڑھے ہیں پلال پی سیکس کا پیپر شروع کرتے ہیں بلو کلر کا بک ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے پیپر دکھاتا ہوں دیکھیں میرے پاس پیپر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پی ایس ٹی پی پور کا پیپر تھا یلو کلر ہے یہ پی ایس ٹی بلو کلر پی ٹو کا پیپر ہے اسی طرح یہ پی ٹو پنگ کلر کا پیپر ہے یہ پی ٹو وائٹ کلر کا پیپر ہے یہ والا پی پائٹ وائٹ کلر کا پیپر ہے اور یہ والا جو ہے نا پی سیکس بلو کلر کا پیپر ہے اور اسی طرح یہ پیسٹی سامپل پیپر ہے جو کہ نیٹ پر پڑا ہے اور اس کے علاوہ نیچے یہ دیکھو یہ سارے پیپر میرے پاس اور بھی ہیں پھلال ہم کیا کرتے ہیں کہ پیسٹی پیسکس گلو کلر کا پیپر میں نے شروع کیا ہے اور ان شاء اللہ ان تمام کو باری باری میں اپلوٹ کروں گا تو دیکھیں آج کا پیپر جو ہمارے پاس ہے یہ کسٹن جو ہے نا بار بار تقریباً ریبیٹ ہو رہے ہیں یہ سارے پیپر پڑھو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے کافی پیسٹن پیپر میں آ سکتے ہیں اگر نہیں آ سکتے تو کم اصکم آپ کو پیپر سال کرنے کا طریقہ کم اصکم آ جائے گا کہ پیپر کیسے سال کرنا ہے آج کا اس سلسلے میں پارٹ فرسٹ ہے اور آج کا پارٹ ٹوٹلی میٹیمیٹک کیونکہ اس پی سکس میں پہلا پارٹ جوتا وہ میٹیمیٹک سپارٹ سٹال آپ دوستوں سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کرنے کی ساتھ تھا بل والا ایکان کو بھی کلک کریں اور اس کے ساتھ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر لازم ہی کیا کریں دوستوں تو اچھلیے شروع کرتے ہیں آج کا question number one دیکھیں question number one یہ میٹیمیٹک پورشن ہے آج کا اس پیپر کا پہلا پارٹ جوتا اب میٹیمیٹک پورشن تھا اور اس پی question number one 625 is a perfect square question number one اور question number two دونوں square سے لیے یہ ہیں دیکھیں question number two جو ہے نا تریالیس چپپن کا square ہے تو پیپر میں square نکالنا کافی مشکل کام ہوتا ہے کافی ٹیم اس پہ ضائع ہوتا ہے تو اس لئے میں اس کا ایک شارٹ کٹ میں تڑک کو بتاتا ہوں اب یوٹیوب میں جا کر ہم میرے چینل پہ دیکھیں یہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں یہ وانا اس ویڈیو کو دیکھیں اس کا ٹائٹل ہے square root in just two seconds math tips and tricks اس ویڈیو کو اگر آپ سرچ کر کے بہت کروگے تو square root نکالنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گیا بہت آسانی سی square root نکال سکوگے time waste نہیں ہوگے اور question بھی option answer بھی perfectly hundred percent correct ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرچ بار میں جائے کے نا یوٹیوب کے سرچ بار میں یا تو ڈائریکٹلی میری چینل پر جا کے وہاں سے کر لیں یا گوگل میں یہ الفاظ لکھیں یہ چیز ہے یہ اس طرح یہ لکھیں square root in just two seconds by NTS test master اس کے ساتھ لازمی لکھنا ہے square root in just two seconds math tips and tricks by NTS test master تو چلے paper کو شروع کرتے ہیں چھے سو پچیس جو ہے نا یہ پچیس کا square perfect square ہے پچیس پچیس سے دو سو چھے سو پچیس تو option بی اس میں correct option ہے option بی اس the correct option اس طرح question number second میں 4354 square جو ہے 66 کا ہے آپ کو جو میں نے بتائی ویڈیو کو سرچ کرو گے اس کو watch کرو گے تو آپ کو پتہ جائے کہ کیسے سرکتے ہیں question number 3 question number 3 question number 3 ہمارے پاس ہے 2 5 breaker میں بن تو اس کو کیسے سرکتے ہیں اس کو میں دیکھے درست میں یہاں پر لڑی لکھ چکا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم نے bracket solve کرنا ہے 2 جمعہ 5 equal to 7 ہو گیا minus 4 آگیا جمع 5 minus 3 is equal to 2 یہاں بلو غلطی کرتے ہیں غلطی جو ہے وہ یہاں یہ 7 اور تو یہ دونوں ان کے آگے نشان جمع لگے پہلے ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ آجائے کہ 9 minus 4 is equal to 5 ایسا بھی کر سکتے ہیں 7 سے 4 minus کرے 3 آجائے گا 3 کے ساتھ 2 جمعہ پھر 5 آجائے گا وہ بھی correct answer ہے تو یہاں پر correct option number 4 ہمارے پاس x minus 25 is equal to what آپ نے اسے کرنا ہے x تو already ہمارے پاس x square ہے 25 5 square لگانا x square minus 5 square تو یہ ہمارے پاس a square minus b square بن جائے گیا a square minus b square is equal to a plus b a minus b mathematical formula ہیں کچھ چیزوں کو دوبانی یاد رکھنا پڑتا ہے تو اس میں correct option c بنتا ہے پہلے a square x plus 5 اور پھر a minus b x minus 5 correct option is option c ہے question number 5 here ھوڑھا سا نظر نہیں آرہا کچھ اس میں missing ہو گئے cutting ہو ہے لیکن یہ question میں آپ کو ms old میں لگتر دکھاتا ہوں اس کو کیسے سار کرنا ہے اس طرح کی question توڑا سا time لیتا ہے لیکن غور سے پڑی یہ question نہ صرف اس میں بلکہ جتنے بھی exam ہوتے competitive exam اس میں اس طرح کی question بہت سارے آتے ہیں دیکھ question کو جس طرح کی the age of mother یہ question number 5 ہے the age of mother is two time the age of daughter ایک ماہ ہے اس کی عمر بیٹی کی عمر سے دو گناہ زیادہ ہے two years after دو سال بعد the some of their ages will be 49 دو سال بعد ان دونوں کی عمر کو جمع کرے تو ان جاغ بنے گا find the age of daughter after two years اس کے دو سال بعد بیٹی کی عمر find out کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہ دیکھیں suppose let's the age of daughter daughter کی تو ہم نے find کرنے تو اس suppose do بات ڈاٹ 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 یہ پرس کی x ہے تو mother کی age کتنی ہوگی 2 times 2 x ہوگی دو سال بعد after two years after two years یہ ہوگی ہمارے پاس x plus 2 ہوگی اور یہ daughter کی عمر ہوگی اسی طرح mother کی عمر دو سال بعد کتنی ہوگی 2 condition کہ ان دونوں کو جمع کریں تو اسی کیا ہے 2 x plus 2 sorry x plus 2 ڈاٹ کی عمر ہے plus mark 2 x plus 2 is equal to 49 آئے گا 99 آئے گا اب اس کو simplify کریں تو یہ ہے کہ 3 x 4 minus 99 3 x 99 minus 4 is equal to 45 آئے گا دوست ٹھیک ہے 3 x is equal to 45 x is equal to x is equal to 45 بیٹک عمر اس وقت 45 سال ہے بیٹک عمر اس وقت 15 سال ہے تو کہتے کہ point age of daughter after 2 years تو current age ہو ہے na current current age of daughter is equal to 50 after 2 years کتنی ہوگی after 2 years 17 ست ٹھیک ہے دوستو تو دیکھیں پیپر میں دیکھیں کہ ایک جا ہے اس میں option b correct option is option b question number 6 کی طرف جاتے ہیں question number 6 دیکھیں دوستو question number 6 اس طرح کی question کبھی کبھا رہا جاتے ہیں دو تین پیپر میں یہ دیکھتا ہوں کبھی کہتے 1 billion میں کتنی zero یہ چیزیں آنی چاہیئے اس کو یاد رکھیں اور یہاں دیکھیں nine zero جو ہیں یہ one billion میں nine zero آتے ہیں the number اس کو کیسے پڑھوگی اس میں zero کو count کرے تو nine zero ہیں nine zero والا انسہ جو ہوتا ہے وہ billion ہوتا ہے تو یہاں پر one لکھائے تو one billion ہے اگر 5 ہوتا تو 5 billion آپ پڑھتے تو current option اس میں option d ہے okay question number seven کو دیکھیں question number seven کو دیکھیں دوستو question number seven b اسی طرح کی question x square minus 25 کا حل کیا نا یہ اور یہ دونوں بلکل ایک جیسے صرف ان کی biggers مختلف ہیں یہاں پر question کوئی چیز minus 64 x square یہ اگر آپ نظر نہیں آرہا تو میں نے پڑھ لیا اس کو اسی طرح note کر لیں 81 y square minus 64 x square اب کیا کرنے 81 یہ 9 بن جائے 9 y whole square 9 y whole square اور یہ دوسرا بن بنتا ہے تو a square minus b square پھر بن گیا ٹھیک ہے تو a plus b minus a plus b اور a minus b اس کا answer ہوگا تو دیکھیں اس میں option c 9 x plus 8 y اور 9 y minus 8 x 9 y plus 8 x 9 y minus 8 x یہ تو میرا فیال میں اگر آپ نے question number 3 حل کیا x square minus 35 والا تو یہ دونوں same questions ہے اب question number 8 یہ ٹھوڑا سا complicated تو نہیں لیکن time لگے گا اس پر ٹھوڑا question number 8 کو دیکھیں the sum of three consecutive even numbers 3 باتیں اس میں ہو گئے number 3 ہے consecutive ہے ایک دوسرے کے پیچھے ہیں آگے پیچھے ہیں اور even number ہے جب number ہے ٹھیک ہے دوستو integer is 66 تین جب ان سے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے مزقیوں ہیں مسلسل ہیں ان کا sum 66 ہے تو کہتے کہ اس میں the largest number of the three ان تینوں میں سب سے بڑا number کون سا ہوگا اس کو بھی ہل کیا ہے میں دیکھیں کیا کیسے ہل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کو ہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس question ہے question کو دیکھیں دوستو یہ question وہ question میں یہاں پر لکھ چکا ہوں the largest number among these three number is تو دیکھیں کیسے ہل کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا even numbers کے ساتھ دو جمع کرنا ہے تو second number کی ہوگا second number will be x plus 2 x plus 2 اور third number کیا ہوگا third number will be third number will x plus 4 ہوگا دوستو ٹھیک ہے دوستو x plus 4 اب ہمیں condition دیا گیا ہے condition کیا دیا گیا کہ ان تین وں کا مجموع x plus x plus 2 plus x plus 4 this is equal to 66 یہ 66 کے برابر ہے اب اس کو simplify کریں تو یہ بن جائے 3x 3x ہے اس میں اور 4 اور 2 6 آجائے گا ٹھیک ہے دوستو is equal to 66 3x is equal to 66 minus 6 is equal to 60 3x آگیا 60 آگیا دوستو 3x آمارے پاس آگیا 60 تو x کی value آمارے پاس آگیا 60 divided by 3 is equal to 20 اب پہلا انسا آمارے پاس first first number آمارے پاس آگیا 21 first number آمارے پاس کیا آگیا is equal to 20 آگیا second number is کیا ہوگا اس کے ساتھ دو جمع کر ہے 20 plus 2 is equal to 22 ہوگا and the third number will be 22 sorry 20 plus 4 is equal to 24 4 تو اس میں چھوٹا number 20 ہے درمیان والا 20 ہے اور بڑا number یہ 24 اگر ان تینوں کو پاس میں جمع کر 20 22 اور 24 تو اس سے 66 آئے گا یہی پیشن کا proof ہے تو دیکھیں اس میں direct option کون سا ہے 24 اس میں option c ہے 24 is option c this is the direct option ٹھیک دوستو تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آج کے لئے کافی پیپر کو اور اس طرح بچی پیپر کو اپنی میرے ساتھ رہنا میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بچی